مزارش یہ ہے کہ یہ جو ٹڈی دل کا حملہ ہے اس حملے کو خود قرآن کریم نے قوم فرحون پر مختلف عذابوں کا جہاں تذکرہ کیا ہے ان عذابوں میں سے ایک ٹڈی دل کے حملے کو بھی بطور عذاب کے ذکر فرمایا ہے چنانچہ سورہ آراب کی آیت نمبر 133 کے اندر اللہ نے فرمایا فَأَرْسَلَّا عَلَيْهُمُ تُوفَانَ وَلْجَرَات ہم نے قوم فرحون پر سوفان اور ٹڈی دل کا حملہ بطور عذاب کے نازل کیا اور اس کے اندر تفسیر کے اندر واضح طور پر یہ بات موجود ہے کہ جب ٹڈیوں کو ان پر مسلط کیا گیا تو ٹڈی دل نے ان کی ساری کھیتیوں اور باغوں کو کھا لیا حتیٰ کہ لکڑی کے دروازوں چھتوں اور گھرے لو سازو سامان کو بھی کھا لیا تھا پھر اس عذاب کو ختم کرنے کے لیے وہ قوم کے لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس باقادہ آئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دعا کی درخواست کی چنانچہ اگلی آیت میں 34 کے اندر یہ ہے حضرت موسیٰ سے کہا کہ آپ دعا کریں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی چنانچہ یہ عذاب ختم ہو گیا ان کی کھیٹیاں اور باغات اس طریقے جو تباہ و برباد ہوتے چلے جا رہے تھے ہم یہ نہیں کہتے کہ ہر موقع پر یہ جب بھی آئیں تو اس کو عذاب کہا جائے لیکن یہ بھی ممکنہ طور پر عذاب کی ایک شکل ہو سکتے ہیں اور ان کا جتھا بردار حملہ آور ہونا یہ کھیٹیوں کو اگر ختم کرنے اور تباہ کرنے کا ذریعہ بنے تو یقیناً اس کو آزمائش اور ابتلا اور عذاب خداوندی کے ایک صورت کہا جا سکتا ہے اب اس سے بچاؤ کا راستہ یہ کہ دعا کا احتمام کرنا چاہیے گناہوں کو ختم کرنا چاہیے اور استغفار کا احتمام کرنا چاہیے بات یہ ہے کہ اس کا کھانا جائز ہے اور یہ وہی ٹڈی دل ہے جس کا کھانا جائز ہے جو فصلوں کو سبزے کو ختم کر رہی ہے جو آج کل آئے ہوئی ہے اس کا کھانا جائز ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو مردار میرے لیے میری امت کے لیے حلال کیے گئے دو مردہ گوش ایک تو مچھلی کے بارے میں اس کو زبانی کیا جاتا اور ایک ٹڈی دل کے بارے میں فرمایا یہ جو ٹڈیاں ہوتی ہیں ٹڈیاں ان کا کھانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جائز قرار دیا ہے اور اس کی اجازت ہے اس کو کھا سکتے ہیں یہ روایت ترمیزی کے اندر ابن ماجہ کے اندر موجود ہے الفاظ اس کے یہ ہے کہ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا اللہ ان کی دیوں کو حلال کر دے ان کے بڑوں کو مار دے چھوٹوں کو تباہ کر دے ان کے اندوں کو خراب کر دے ان کا جڑ سے خاتمہ کر دے اور ہمارے معاش اور رزق تباہ کرنے سے ان کے مو کو روک لے بے شک تو دعا کو سننے والا ہے تو پتا چلا اگر یہ مسلمانوں کی ذراعات کھیتیاں کاشکاروں کے لیے نقصان دے ہو یہ روایت حضرت جعفر بن عزدللہ رضی اللہ عنہ سے ہے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی جس سال شہادت ہوئی تھی یہ اسی سال کا واقعہ ہے امام بحقی نے شعب العیمان کے اندر اس کو بیان کیا ہے کئی سارے حضرات محدثین نے حدیث کی کتابوں کے اندر اس کا تذکرہ کیا ہے